ہائی ایوریون میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں اٹیک کلاور تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریال می سی ٹونٹی فان کے بارے میں اس کے لیکس اور رومرز کھل کے سامنے آ چکے ہیں ویسے ریال می کی سی سیریز میں ہمیں بجت سیگمنٹ والے فان دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن ریال می اس کی پرائز بہت ہی ہائے رکھتا ہے اس کی پرائز آپ کو بجت سیگمنٹ میں نہیں دیکھنے کو ملتی مجھے دکتا ہے ریال می کو اب ریال می سی سیریز کی جو پرائزیں بہت کم رکھنی چاہیے اگر ہم اس کی لانچنگ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کی مارکٹ میں تو اس کو دوہزار ایس مارچ کو پاکستان کی مارکٹ میں ہو سکتا ہے لانچ کیا جائے اگر ہم اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں سب سے پھلے اس کو انڈیا کی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اس کی انڈین مارکٹ میں پرائیس یہی بتائی جارے کہ اس کو دس ہزار پرائیس ٹیک کے ساتھ انڈین مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اور پاکستان کی مارکٹ میں اگر ہم اس کی پرائیس کو کنورٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی مارکٹ میں مجھے لگتا ہے اس کو پچیس ہزار پرائیس ٹیک کے ساتھ لانچ کیا جائے گا اور یہ پچیس ہزار پرائیس ٹیک کے ساتھ پاکستان کی مارکٹ میں جسٹیفائی کرے گا ویلیو فور منی ہوگا جو بھی spawn کی details ہوگی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر کریں شروعات کرتے ہیں اس کے ڈسپلے سے ڈسپلے کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو ایک IPS ڈسپلے پروائیٹ کیا گیا ہے جو کہ 6.5 انچز کا ڈسپلے ہونے والا ہے یہیں پہ آپ کو SD پلس ڈسپلے دینے کو دیکھنے کو ملے گا اس پہ آپ کو فل ڈسپلے پروائیٹ نہیں کیا گیا ریال می کی طرف سے اس پہ آپ کو 80.8 اس کی نیٹو بورٹریشو دیکھنے کو مل جاتی ہے 720 ڈسپلے پکزلز ہونے والے ہیں اور یہ ڈسپلے کورنگ گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن کے ساتھ آنے والا ہے 270 ppi ڈینسٹی ہونے والی ہے پچیس ہزار پرائس ٹے کے ساتھ مجھے نہیں لگتا یہ ڈسپلے جسٹیفائی کرے گا SD پلس ہے اس پرائس کیٹیگری میں آپ کو بہت سے برینڈس فل ڈسپلے پلس کا ڈسپلے پروائیٹ کرتے ہیں اگر اس کے اورال ڈیزائن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو بیک پیک سنگل کیمرہ دیا گیا جی ہاں سنگل کیمرہ اس پرائس کیٹیگری میں ریال می آپ کو سنگل کیمرہ پروائیٹ کر رہا ہے یہ جو کیمرہ ہے آٹھ میگا پکسل تک پروائیٹ کیا گیا ہے آپ کو اور اس کی جو بیک ہوگی وہ آپ کو پلاسٹک میں پروائیٹ کی گئی ہے اگر اس کے فرنڈ کی بات کریں تو فرنڈ آپ کو وارٹر ڈروپ نوچ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فرنڈ کا جو کیمرہ ہوگا وہ آپ کو فائف میگا پکسل تک پروائیٹ کیا گیا ہے فرنڈ کی جو پروٹیکشن ہوگی وہ آپ کو کورننگ گویلہ گلاس 3 میں اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کی گئی ہے یہ فون انڈرو ٹین پہ بیزڈ ہوگا اگر اس کے پرفرمنس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو میڈیا ٹیک جی تھارٹی فائیو کا چپ سیٹ اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے یہ جو چپ سیٹیں بہت ہی پاورفل نہیں ہیں اس پرائس کیٹیگری میں اور برینڈز آپ کو بہت ہی اچھا پروائیٹ پروسیسر پروائیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کے آگے فون کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو دو سٹوریج دیکھنے کو مل جائیں گے پہلا جو سٹوریج ہوگا وہ آپ کو سٹوریج ہوگا وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ سٹوریج میں آئے گا یا نہیں سٹوریج ٹائپ آپ کو ای ایم ایم سی فائی پائنٹ ون دیکھنے کو مل جائے گی کنیکٹویٹی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ویلوٹود ورزن فائی پائنٹ ون دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس پہ آپ کو یو ایس بی ٹائپ سی بھی پروائیٹ نہیں کی گئے یہ فون میکرو یو ایس بی کے ساتھ آنے والا ہے اس پہ آپ کو 5,000 ایم ایچ کی بیٹری پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ فون ٹین وار تک فاس ساجنگ کو سپورٹ بھی کرتا ہے یہ تھے اس فون کے سپیسیفیکیشن اگر اس کو پچیس یا بیس ہزار کی پرائیس میں بھی پاکستان کے مارکن میں لانچ کیا گیا تو یہ اور پریسڈ ہوگا بلکل ہی جسٹیفائی نہیں کرے گا پاکستان کی مارکن میں تو ویڈیو میں اتنی ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ کو دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ